تو ویسے تو یہ عام بات ہو چکی ہے بکوز اس آئی پیل سیزن کے اندر کئی بار ایسی جھٹکے ریکھنے کو ملے ہیں الگ الگ کپتان کو لیکن پھر بھی جب ایک بار جھٹکا لگتا ہے کسی ایک کپتان کو تو ہم اس کی بات تو کرتے ہی ہیں اور اس بار پھر سے یہاں پہ بڑی بات اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی کپتان کو دوسری بار جب جھٹکا لگتا ہے تو ایک بہت بڑی یہاں پہ نقشان کی بات ہوتی ہے پہلی بار میں تو آپ سات لاکھ روپے جمع کروا دیتے ہیں بٹ جب یہ چیزیں انکریز ہوتی ہیں جب یہ چیزیں اور زیادہ آپ کے نزدیک آتی ہیں تو یہ اس سے بڑی خطرناک بات کچھ نہیں ہو سکتی تو یہی چیز میں آپ کے سامنے ڈسکسن کروں گا کہ ایک بار پھر سے یہ جو چیز ہے وہ کہنے کہنے لگ رہی ہے اور یہ ہے سنجو سیمسنگ کے لیے آئی پیل دوہزار چوویس کے لیے جو فائن آپ کی بار بی سی شہنے پھر سے لگایا ہے بہت بڑا جھٹکام کہہ سکتے ہیں سنجو سیمسنگ کو بی سی سی آئی نے کڑی سزا یہاں پہ دی ہے بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے امپائر سے بہنس کرنا بھاری پڑ گیا یہاں پہ ویسے دیکھا جائے تو آر آر کی ٹیم اس سال کی ٹوپسٹ ٹیم ہے اور کنفرم یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پلی اوف کی اندر چلے جا چکے ہو تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ آلریڈی اتنے زیادہ آگے ہو اور اس کے باوجود آپ اس طرح کے پردرسن یا پھر اس طرح کا جو پردرسن ہے امپائرز کے ساتھ وہ کرتے ہو تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے اور اسی کا نتیجہ بھی آپ کو بھکتنا پڑتا ہے جیسا کہ سنجو سیمسنگ نے یہاں پہ بھکتا ہے ایک اچھا یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارنا ماؤنٹ کو جو دیا ہے بی سی شہنے وہ اچھا بھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ راجستان رویل کے کپتان سنجو سیمسنگ پر سات مئی کو دلی کے خلاف ہوئے میچ کے بعد بڑا ایکشن ان کے اوپر لیا گیا ہے اس کے بارے میں پوری چرچہ کریں گے ڈیپلی جاننگ اس ٹوپک کے بارے میں تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کوئل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انڈین پریویر لیگ دوہزار چوویس کے کوڈ آف کنڈیکٹ کا اولنگھن کرنے پر سنجو سیمسنگ پر میچ فیس کا تیس پرتیسط جرمانہ لگا دیا گیا ہے سنجو سیمسنگ امپائر سے بہنس کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے آخر کیا بجے رہی وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں سنجو سیمسنگ پر انڈین پریویر لیگ یعنی کی آئی پیل دوہزار چوویس میں دلی کیپٹلز کے خلاف ہوئے میچ کے بعد بورڈ آف کرکیٹ کنٹرول انڈیا یعنی کی بورڈ آف کرکیٹ کنٹرول انڈیا یعنی کی بی سی سی آئی نے بڑی کاروائی کری ہے اور راجستان رویل کے کپتان سنجو پر ارون جیٹلی سٹیڈیم میں دلی کیپٹلز سے ملی بیس رنوں سے ہار کے بعد آئی پیل کورڈ آف کنڈیکٹ جو کی ایک رول ہے جس کا اولنگن کرنے پر میچ کی تیس پرتیست فیس کا جرمانہ ان کو دینا پڑے گا حالانکہ سیم سینگ پر جرمانہ کیوں لگا ہے اس کی بھی بات کریں اپراد کی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن یہ ہے دلی کے دو سو بائیس رنوں کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے چھانسی رن کی پاری کے دوران امپائر کے ساتھ بہنس کرتے ہوئے کرنے کے لیے ہو شکتا ہے کیونکہ انہوں نے اسی سمیں ایک رول کا اولنگن کیا تھا ویسے انہوں نے بھی سی سی نے کسی پرکار کا کوئی چیز نہیں دیا ہے تو تب سنجو کا یہاں پہ بات کریں تو کیچے سائن ہوپ نے سولویں آور میں باؤنڈری پر پکڑا تھا سنجو کو جب آؤٹ قرار دیا گیا تھا تو انہوں نے میدانی امپائر کے ساتھ بہنس کی تھی سوال یہ تھا کہ کیا کیچے لیتے سمیں ہوپ کا پیئر باؤنڈری کو چھو گیا تھا پر تھرڈ امپائر نے سیم سینگ کو آؤٹ دیا لیکن راجستان کے کپتان سنجو سیم سینگ اس بات سے خوش نہیں تھے انہوں نے پویلین کی اور چلنا سرو کیا لیکن پھر بیچ میں لوٹ آئے اور میدانی امپائروں سے کچھ بات چیت کری تھی امپائر ایپیل نے بیان میں کہا کہ سیم سینگ نے ایپیل کوڈ اوف نیم 2.8 کے تحت لیول 1 کا اپراد کیا ہے انہوں نے اپراد اور میچ کے ریفری کی سجا سویکار کر لی ہے اور لیول 1 کے اولنگن کے لیے ریفری کا نرنے انتیم اور بدھے کاری ہوتا ہے سنجو نے جو کام کیا ہے وہ ویسے دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہہ سکتے ہیں اولنگن کا لیکن اس کے باوجود اگر بات کریں ہم نیموں کی تو وہ تو چلنے ہی پڑیں گے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا آپ کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم کسی بھی پرکار کا کوئی بھی یہاں پہ سوٹے بل کام نہیں کر سکتے یا پھر ایسے کہیں کہ وہاں پر کسی بھی طریقے کی سویکار ایس سویکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ چیز ہے لیول 1 کے لیے میچ ریفری کا انتیم نیرنے جو ہم نے بات کری تھی وہی چل رہا ہے سنجو نے چیانلیس گیندوں میں اور اس دوران سنجو کا سٹائک ریٹ بھی 186 پوئنٹ پچانمے کا رہا سنجو جب کھیل رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ وہ رازستان 222 کا ٹارگیٹ چیز کر لے گا لیکن سولویں اور میں مکیس کمار کی چوتھی گیند پر باؤنڈری لائن پر ہائی سائن ہوپ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اور سیمسنگ کے اس آؤٹ ہونے کے طریقے پر سوال اٹھائے گئے دراصل سنجو سیمسنگ کا ماننا تھا کہ سائن ہوپ نے کیچ جو پکڑا تھا اس دوران باؤنڈری لائن کو ٹچ کر لیا تھا سنجو سیمسنگ کے آؤٹ ہونے کے بعد دلی کیپٹلز نے سہہ مالک پارت جندل کا رییکشن بھی خوب چرچہ میں رہا دراصل جیسے ہی سیمسنگ کے فینسلے کو لے کر میدانی امپائر کے سامنے آپتی جتائی جندل نے ان پر آؤٹ ہے آؤٹ ہے چلانا شروع کر دیا تھا جندل کے اس رییکشن کو خوب آلوچنائی مل رہی ہیں اور کیا آئی پیل کوڈ آف کنڈیکٹ ٹو پوائنٹ ایک نیم کیا ہے وہ جان لیتے ہیں آئی پیل کوڈ آف کنڈیکٹ ٹو پوائنٹ ایٹ کے تحت لیول ایک کے اپراد میں امپائر کے فینسلے پر نیراسہ جتانا ہوتا ہے کھیل کو پھر سے شروع کرنے یا ویکیٹ چھوڑ کر جانے میں دیری بھی اس میں ہو سکتی ہے ٹی وی امپائر کو ریفری کا انرود کرنا اور بہنس کرنا یا امپائر سے ان کے فینسلے کو لے کر لمبی چرچہ کرنا بھی سامیل ہو سکتا ہے اس سے پرو جیپور میں دس اپریل کو گجرات ٹائٹنز کے خلاف جو میچ کھیلا گیا تھا اس دوران راجستان رویلز دوارہ سلو ریٹ میں بھی سیم سنگ پر بارہ لاکھ روپے جرمانہ لگا تھا تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو سنجو سیم سنگ ہیں ان پر ابھی تک دو بار جرمانہ لگ چکا ہے میں نے کہا تھا سات لاکھ والا جرمانہ اتنا زیادہ امپیکٹیو نہیں تھا بٹ یہ جو ابھی لگا ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ بات کر لیتا ہے اور یہ جو جرمانہ ہے وہ کہیں کہیں صحیح بھی ہم نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ یہ غلط ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ کہیں کہیں چیزوں کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے سنجو سیم سنگ کو ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی اور پلیئرز کو بھی لگا ہے ایک بار آپ کو یاد ہوگا جب ایم ایس دھونی یہاں پہ بیٹنگ کر رہے تھے ایم ایس دھونی کی ٹیم کھیل رہی تھی اور اس کے بعد وہ میدان میں اتر آئے یعنی جب وہ جہاں پہ تھے ان کا کوئی فیانس بھی نہیں تھا ایک الگ پلیئر کا فیانس تھا لیکن اس سے بھی نے جو کیا ہے وہ صحیح کے لیے کیا ہے یا پھر وہ بینہ مطلب کی بکواس کر رہے تھے تو بینہ مطلب کی مجھے نہیں لگتا ویسے ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کتنے رن پر کھیل رہے تھے تو